ہم دکتر کو کرتے ہیں اس بات کی جب کورونا شروع ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ کورونا فیز ون، فیز ٹو اور فیز تھی میں جب ہم چلے تھے تو سرکار نے جرمانے وصول کیے تھے اور جب سرکار پولیس انتظام یا جرمانہ وصول کر رہی تھی تو ایک آپ کو ریسپٹ ملتا تھا ریڈ کراس کا اور اس ریڈ کراس کو لے کر بازابتہ طور پر اب ایک آٹی آئی داخل ہوئی ہے اس آٹی آئی نے کئی اہم خلاصے پیش کیے ہیں حکومت نے ریڈ کراس رسید پر جو رقم جمع کی ہے اس میں سے سٹریڈ ریڈ کراس کو کتنا ملا اور کتنا نہیں ملا ایک بہت بڑا سوال جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے کیونکہ سرکار نے کم و بیش ایک کروڑ سے زیادہ رقم جو ہے وہ ریڈ کراس کی ٹکٹوں پر حاصل کیا ہے اور جو واپس ملا ہے وہ صرف چالیس فیصدی پیسہ جو ہے وہ ملا ہے آئی سی آر سی کشمیر چپٹر کو تقریباً سات فیصدی کلیکشن جو آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا ہے یہ ڈسکلوجر ہوا ہے جی ایک آٹی آئی کے ذریعے میں اور اس آٹی آئی کا ماننا ہے کہ ایک کروڑ پانچ لاکھ اٹھتیس ہزار چھے سو بیس روپیہ نقضی وصول کی گئی ہے جی جو بعد میں بازہ کا طور پر سٹیٹ ٹریجری کے نے جمع کی گئی اور اس پیلنٹی آف ایماؤنٹ میں سے ایک چھوٹی سی رقم جو ہے وہ ریڈ پروس سوسائیٹی آف انڈیا کو دی گئی ہے اور باقی کے معاملے میں انہیں سکسی پرسنٹ پیسہ جو ہے وہ نہیں دیا گیا ہے اور جب یہ معاملات سامنے آئے ہیں جب یہ آٹی آئی کا خلاصہ ہوا ہے یہ آٹی آئی کا خلاصہ کب ہوا جب ایک معروف آٹی آئی ایکچیویس راجہ مزفر نے بازہ پتہ طور پر سرکار کے سامنے آٹی آئی کی اور یہ کہا کہ انہیں بتایا جائے کہ سال دوہزار بیس اکیس اور بائیس کے دوران کتنا پیسہ جو ہے وہ جمع ہوا ہے اس جمع شدہ پیسے کو کہاں پر رکھا گیا اور اس جمع شدہ پیسے کا کتنا پیسہ کس کو دیا گیا اور جی جی ایم او سرین اگر کی طرف سے جو ریپلائی آیا ہے اس میں یہ ساری جیٹیل جو ہے وہ دے دی گئی ہے کہ کم سے کم ایک کروار سے زیادہ رقم جو ہے وہ جمع کی گئی ہے انٹائر یونین ٹیریٹی جمع کشمیر کے اندر اور اس میں صرف چالیس فیصدی پیسہ ہی واپس دیا گیا ہے ریڈ کراس کو جبکہ یہ سارا پیسہ ان کا ہے اور کیا کچھ اس بڑی خبر کے اندر ہے اس بڑے آٹی آئی کے اندر کیا کچھ خلاصہ ہوا ہے سیجے سٹرین اگر چلیں گے جہاں سے ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں ہمارے سینئر ساتھی ہلال ہانجوری ہلال بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے خبر سامنے آ رہی ہے کہ آٹی آئی ایکٹیویسٹ کی طرف سے ایک آٹی آئی دائر کیا گیا تھا اس پیسے کو لے کر جو پیسہ سرکار نے دس دس بیس بیس پچاس پچاس روپیان جرمانہ کر کے اس وصول کیا تھا اور ایک کروار سے زیادہ رقم کی ہے کیا ڈیٹیلز ہیں سوال کیا پوچھے گئے تھے سرکار کی طرف سے اب ڈیٹیل میں کیا کچھ کہا گیا ہے اور یہ ڈیفیسٹ آف منی جو ہے یہ کہاں پر ابھی ہے آہ بالکل لگو دور پہلے میں یہ چیز کریکٹ کروں کہ یہ جو ایک کرول پاس لاکھ روپے کی جو رتم ہے یہ انٹائر جینٹ سے نہیں ہے بلکہ سرنگر ڈسٹرکٹے جو آٹی آئی ایکٹیلز ڈاکٹر کا جب مظفر ان کے ساتھ بھی بات کی ہے اور ان کا ماننا ہے کہ انہوں نے ڈیویجنس پر کشمی کو یہ آٹی آئی ایڈریس کی تھی جس میں انہوں نے تمام ازلا کے حوالے سے جو ریکاوری ہوئی ہے جرمانی کی صورت میں جو وصول کیا گیا ہے تو اس پہ کل رقم کتنی ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ لگ بگ ایک ماہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے اور اس طرح صرف سرنگر ڈسٹرکٹ کی جانب سے انہیں یہ تفاصل جو ہے آرکی آئی اپلیکیشن کے ایوز پہ حاصل ہوئے ہیں جس میں لگ بگ ایک کروڑ سے زائب جو رقم ہے وہ وصول کی گئی ہے لیکن اس میں ایک بات طور ہے کہ یہ جو رقم سرنگر ڈسٹرکٹ کی جانب سے وصول کی گئی ہے اس میں صرف چاریس پیصد جو رقم ہے وہ ریڈ کراس کے ایکاونٹ میں ڈالا گیا ہے کیونکہ جو جو قانون ہے اس کے مطابق یہ ساری رقم جو جرمانی کی صورت میں آپ کوویڈ پینڈمک کے ذریعے کے دوران حاصل کرتے ہیں یہ ریڈ کراس میں جانا چاہیے اور ریڈ کراس کے اندر بھی صرف چاریس پیصد رقم گئی ہے لگ بگ ارتیس اس کے ذکر میں آگئے تھے یا امراض تھے مریض تھے کینسر پیشنٹس تھے ڈائلیسٹس پہ جو لوگ گئے تھے یا گریب گربہ تھے انہیں کے اندر یہ رقم جو ہے پھر ڈسٹرپوٹ اور ڈسپرس کی گئی ہے اور باقی مندہ جو ساٹھ لاکھ سے زائد رقم اس کا ابھی حساب جو ہے وہ نہیں دیا گیا ہے وہ کس ایکاونٹ میں ہے کہاں گیا ہے یا خرچہ ہوا ہے نہیں خرچہ ہوا ہے کیسے خرچہ ہوا ہے اس حوالے سے ابھی بھی ڈسٹرک سرنگر کی جانب سے کوئی تفصیل جو ہے فرام نہیں کی گئی ہے اچھا بڑا امپورٹن یہ ہے آپ نے کہا کہ یہ صرف جی آٹی آئی جو تھا یہ صرف زلسرین اگر کو کیا گیا تھا یا کہ صوبہ کشمیر کے لیے یہ ساری ڈیٹیلز مانگی گئی تھی کیا صرف ڈسٹرک کے لیے مانگی گئی تھی یا صوبہ کی ڈیٹیلز مانگی گئی تھی بلکل میں ایک بار پھر سے وضحات کروں کی آٹی آئی اپلیکنٹ ڈاکٹر راجہ مظفر نے صوبہ کشمیر کے حوالے سے اپلیکیشن کی تھی کہ ہمیں ڈسٹرک بائز ڈیٹیلز دی جائے کہ کہاں کہاں پہ کتنا ریکاوری ہوئی ہے جرمانے کی صورت میں لیکن جواب میں ابھی تک صرف ایک ڈسٹرک نے ریسپونٹ کیا ہے وہ ہے ڈسٹرک سرنگر جنہ نے ایک ماہ کے اندر اندر ہی اس آٹی آئی اپلیکیشن روپے جس میں سے تینٹالیس لاکھ اٹھاسی ہزار سٹارٹ روپے جو ہے وہ ریڈ کراس کے ایکاونٹ میں جمع ہوئے ہیں اور اس تینٹالیس لاکھ اٹھاسی ہزار روپے میں سے صرف چھتیس لاکھ ستانوے لگ سنتیس لاکھ کے قریب جو رکومت ہے وہ ڈسورز کیے گئے ہیں گربہ میں بیماروں میں جو آتش زدگی کے اندر لوگ آئی ہیں اس پہ یہ ڈسٹرپوٹ کیے گئے ہیں جبکہ باقی سات لاکھ سے زائر جو رکم ہے اس کی تفسیر ابھی تک نہیں دی گئی ہے اور ایپلیکیس کا ماننا ہے کہ وہ اس حوالے سے بھی نیسٹ کوئر فاصل ایکشن جو ہے ایپلیکیشن کے حوالے سے آپ دائر کریں گے اور جانے کی کوش کریں گے کہ آخر کیوں یہ رکم ریڈ کراس کے ایکاونڈ میں جمع نہیں ہوئی ہیں اور اگر جمع نہیں ہوئی ہے چلیے بہت شکریہ Science اللہ حال senate ریٹیلز فرام کرنے کے لئے کیا آر ٹی آئی کیا گیا تھا کہ صوبہ کشمیر کے اندر کتنی کتنا رقم جو ہے وہ پینلٹی کا لیا گیا ہے ریڈ کراس کی ٹک ٹون پر کتنا رقم جمع کیا گیا ہے اس میں فیلات سٹرینگر شہر کی جو اعداد و شمارے وہ آپ کو بتا رہے تھے ہم اور ابھی بھی اس میں کچھ کنفیوجنس ہیں کچھ مزید وضاحت ہیں جن کو لے کر ہم دن میں بھی آج ضرور گفتگو کریں گے کیونکہ معاملہ آپ کا ہے آپ نے پینلٹی دیا ہے تو وہ پیسہ صحیح سمت میں جائے یہ بھی ایک بہت بڑی ایک آلٹی بلچوئٹ